اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رباب ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں بی فورڈی ٹو نیوز ناظرین مسلم لیگ نون طائف کے صدر چودری زفر اقبال کی نحال حاشمی سے ملاقات ملاقات کے دوران باہمی و سیاسی باتیں بھی ہوئی مزید نحال حاشمی کا کہنا تھا کہ یہ منی بڑی خوشخصمتی ہے کہ میرے صاحب زفر اقبال صاحب ہیں صدر صاحب اور منی احمد صاحب ہیں اور یہاں نے بڑی شاندار زیافت کی ہماری طائف میں اور دوستوں سے ملاقات ہوئی اور یہاں پہ پاکستان کے حالے سے بات ہوئی ہم سب ہم نے محسوس کیا ہم سب اسی بات پہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اس کی معاشرت میسشت اور سیاست کی اندر بیٹلی کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے اور بے شمار ایسے پاکستانی ہیں جو پاکستان کے جمہوریت سیاست اور معیشت کے لیے کافی پریشان ہیں یہ ایک بہتی جبردست شہر ہے اور ایک تاریخی سوالے سے بھی ہے کہ ہم جہاں پہ زیارتوں پر آئے تھے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام فضیر تھے جہاں پہ حضرت علی ردل ارطانو کا مسجد ہے اور ایک بہت اچھی شہر بنایا ہوا ہے اور اس کو بہت اچھا مینٹین کیا ہوا ہے اور بڑی صفائی ہے یہاں پہ اور اس کا موسم بہت شاندار ہے اللہ سے دعا ہے اس اچھے جگہوں سے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے بھی معاشرت کو معیشت کو اور سیاست کو ان جیسا صاف ستھرا اور کامیاب کرے اور ان بھائیوں کے لیے میری دعا ہے کہ اسی لگن اسی جذبے سے پاکستان کے لیے ہمارے دین کے لیے اپنی خدمات کو جاری رکھیں اللہ تعالیٰ ان کا حامی و معصیٰ میں صدر مسلمی ملون طائب زہر اکبال ویکم کرتا ہوں اپنی محترم بھائی میہا علاشمی صاحب کو اور ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنی خوبصورت باتیں سنی اور ان کے جو جذبات پاکستان کے لیے اور مسلم بھی قموم کے لیے ہیں میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں اتنی خوبصورت الفاظ انہوں نے کہے اور میانوازشریف صاحب کی وفاق عینورت اجدید اہد کیا ہوا ہے اور ان کی دل کے اندر میانوازشریف صاحب اور پاکستان کی محبت بستی ہے اور میں ان کی فیملی کا اور ان سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا اور ہمارا ساتھ بیٹھے اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت نصیب کی اور ہمارا بیٹھنا اللہ کبور کرے میں ملکانواز صاحب کے بھی جنہوں نے میڈیا کے ہمارے جائے سے بس ایکٹری ہے اور ان کا بھی مشکور ہوں کہ وہ آئے اور ہمارا ساتھ دیا اور ان کے آئے ہوئے ساتھ ان کے مہمانوں کا بھی میں شکر گزاروں اور ان کو عمرین کے مبارک بات دیتا ہو اور دعا کر دوں کہ اللہ ان کا مزید سفر آسان کرے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گی ایک نئی خبر کے ساتھ رباب ریاض کو اجازت دیں اللہ حافظ